اِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْبِرُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ يَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُزِلَّ لَهُ وَمَنْ يُزْلِلْهُ فَلَا اِلَا تِيَلَا وَأَشْعَدُوا اللَّهِ لَا إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِكَ لَا وَاشَادُ وَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهِ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا بَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِينَ خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدًا وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُسْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُدْعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا اللَّهُمَّ سَلِّ عَلَى مُحْمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحْمَّدٍ كَمَا سَلِّئْتَ عَلَى إِبْرَائِيمٍ وَعَلَى آلِ إِبْرَائِيمٍ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ اللَّهُمَّ بَارِكَ عَلَى مُحْمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحْمَّدٍ كَمَا بَارُكْتَ عَلَى إِبْرَائِيمٍ وَعَلَى آلِ إِبْرَائِيمٍ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ أَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمٍ بسم اللہ الرحمن الرحیم إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُزْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهَلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِرَكُمْ تَطْهِيرًا اَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ خَيْرِ الْحَدِيثِ قِتَابُ اللَّهُ وَخَيْرَ الْحَدِيْهَدِي مُحْمَّدٍ صلى الله عليه وسلم وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَسَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَسَتٍ بِدْعَا وَكُلَّ بِدْعَةٍ ظَلَالَ وَكُلَّ ظَلَالَةٍ فِي النَّارِ نبی کے بسینے سے بھول بنتے ہیں نبی کے بسینے سے بھول بنتے ہیں انہیں کی نقشے قدم پہ چل کے حصول بنتے ہیں نبی کے بسینے سے بھول بنتے ہیں انہیں کی نقشے قدم سے حصول بنتے ہیں اور دیکھ زہرہ کے بیٹوں کی شان بھائی دیکھ زہرہ کے بیٹوں کی شان جن کی سوالی رسول بنتے ہیں صدق اللہ العظیم ہر قسم دی حمد و صدق کبریائی بڑائی تعریفات بزرگی دستگیری مشکل کشائی حاجت روائی تنہائی بادشاہی شہنشاہی اللہ رب العالمین واسطی ہے جو اللہ کل کائنات دا خالق اور مالک ہے پوری کائنات دا بادشاہ ہے علا کل شئین قدیر فعال لما یرین لا تأخذ حسینت ولا نوم صرف اور صرف اللہ دی ذات ہے بیشمار لا تعداد بحد و حساب درود و سلام امام آزم پیغمبر آزم امام المجاہدین امام المرسلین سید الصالحین شفیع المزنبین نبی رحمت للعالمین آمنا دلال جناب محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذاتِ اقدسِ ادھرُ اعلا اور بان لباس دے ہیں محرم الحرام دا مہینہ ہے اللہ ذو الجلال والے اکرام نے جو حرمت والے چار مہینیاں دا تذکرہ قرآن پاک دے اندر کیتا ہے اونا حرمت والے مہینیاں جو ایک مہینہ محرم الحرام دا بھی ہے اور اسلامی کلندر دے حساب نال کہ اسلام دا پہلا مہینہ ہوندہ ہے اللہ ذو الجلال والے اکرام نے محرم الحرام نو اپنا مہینہ قرار دیتا ہے اور اس مہینے دیاں بہت زیادہ فضیلتہ نے بڑے بڑے واقعات اس مہینے دندر ہوئے سب تو بڑا سانحہ اس مہینے دندر اے ہویا کہ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا نواسہ سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ داس محرم الحرام نو شہادت دا مرتبہ پانوالے میدان کرب و بلاد اندر تو انشاءاللہ العزیز ایسے مناسبت دنال اللہ دے معبوب علیہ السلام دے اہلِ بیعت دی بات کرانگے اللہ دے معبوب علیہ السلام دے انہا شہزاد دے نواسیاں دی بات کرانگے جناد فضائل خود اللہ دے معبوب علیہ السلام نے بیان فرمائے پیارے بھائیوں واجب الہترام بزرگوں دوستوں اور عزیز ساتھیوں اللہ ذو الجلال والاکرام نے آمنا دے لال علیہ السلام نے تین بیٹے اور چار بیٹیاں عطا فرمائیے اللہ ادا کرنا ایسا ہویا کہ جیڑے نبی پاک انہوں اللہ ذو الجلال والاکرام نے بیٹیاں جیسیاں خوبصورت نعمتہ عطا فرمائیاں وہ اللہ نے دے کے بچپن اندری واپس بلالے اور جیڑے اللہ ذو الجلال والاکرام نے رحمت دی شکل اندر پیغمبر آخر زبان چار بیٹیاں عطا فرمائیاں او بیٹیاں جوان ہوئیاں بڑیاں ہوئیاں اونا دیاں شادیاں ہوئیاں اور پھر اللہ تعالی نے اونا نو اولاد نال نوازیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی سب کی چھوٹی آخری لادلی بیٹی سیدہ فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ تعالی عنہ دا نکا اللہ دے پیغمبر نے اپنی چچا زیاد بھائی حضرت علی مولا رضی اللہ تعالی عنہ دنال کیتا جب یہ نکاہ ہویا کچھ عرصے دوا پندرہ شبان ہے اور چار ہجری ہے اللہ ذو الجلال والاکرام نے حضرت علی مولا دے کردندر ایک بیٹا پیدا فرمایا اس بیٹے دا نام حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حسن رکھیا پھر اللہ تعالی نے ایک بیٹا فرمایا انہ دا نام حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حسین رکھیا پھر ایک بیٹا پیدا ہویا اُنہ دنام حضرتِ علی مولا نے محسن رکھیا میرے عزیزوں بات مسندِ احمد اندر موجود ہے صحیح سندِ ناروایت موجود ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر بھی لی کہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری بیٹی فاطمہ دیکھ کا عرض اندر اللہ نے مسونا جب بیٹا پیدا فرمایا دو روایات نے پہلی روایت اندر بات موجود ہے کہ اللہ دے نبی نو پیغام پیجیا گیا اللہ دے سنے نبی اللہ نے تو انو نباس آتا کیتا ہے اور دوسری روایتیں ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ نو کسے نا درکے نا خبر بھی لی تے اللہ دے نبی آپنا کار چھوڑ کے اپنی پیاری بیٹی فاطمہ دے کار چلے گا جب چار ہجری نو اور شباندہ مہینہ پندرہ تاریخ ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی انہود کاریک بچہ پیدا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے پیاری بیٹی نو مبارک دیتی بیٹی مبارک کوئے اللہ نے تینوں پیدا تا فرمایا مبارک دین تو بعد نبی پاک نے فرمایا میری پیاری بیٹی فاطمہ ذرا اپنا لخت جگر میرا نواست میں نو دکھا نبی پاک نے بچے نو اپنی گوز اندر اٹھایا آر اٹھا کے بوسا دیتا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری بیٹی فاطمہ علی کی تھی ہے فرمای ابو جان بار نکلے نے فرمایا بلاؤ علینو حضرت علی رضی اللہ تعالی انہونو بلائیا اور بلا کے مبارک دیتی نبی پاک نے فرمایا پیارے علی اے بیٹے دا نام کی رکھے ہے کہن لگے اللہ دے محبوب نبی انہ دا نام میں رکھے ہے حرب کیا نام حرب اللہ دے ربی نے فرمایا پیارے علی مرضی تیری نہیں چلے گی اے تے رب مرضی میں رابط نبی محمد ہی چلے گی صل اللہ علیہ وسلم پیارے علی رضی اللہ تعالی انہوں کیا لگے اللہ دے رسول میری جان فدا میرا مال فدا اے تے ایک بیٹے دی بات ہے اگر تسی اشارہ کرو تسی اپنی جان قربان کر دیئے اللہ دے نبی تسی رکھو جو نام رکھنا ہے اللہ دے نبی نے فرمایا پیارے علی اندہ نام حرب نہیں محمدی زبان چو اندہ نام نام آجتباد سمیتو حسن فرما اندہ نام آجتباد حسین ہوئے گا میرے عزیزو ایک بات یاد رکھے آجے اللہ دیکھ نبی گزرے نے اس نبی دا نام حضرت زکریہ علیہ السلام کیا نام حضرت زکریہ نبی اللہ تعالی نے انہوں بیٹا عطا فرمایا ایک سو تے دو سال دی عمر اندر اللہ تعالی نے فرما اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامِنِ اسْمُهُ يَحْيَا فرمایا زکریہ بیٹا میں دیاں گا اندہ نام بھی میں ہی رکھاں گا اب دوسرا اللہ دی زمین تے دو بچے نے ایک بچے دا نام اللہ نے آپ رکھے اور ایک بچے دا نام رسول اللہ نے رکھے ایک بچے دا نام اللہ نے رکھے تذکرہ قرآن پاک اندر ہے اور دوسرے بچے دا نام نام رکھے رسول اللہ نے تذکرہ بخاری اندر موجود ہے اور پھر اللہ نے دونے بچے انشان کی دیتی جس بچے دا نام اللہ نے رکھے اوہ بچہ بڑا ہو کے رابدہ نبی بن گیا کہ جس بچے دا نام میرے نبی نے رسول اللہ نے رکھے اے اوہ جنہ دا چودری بن گیا شانہ دیکھو اللہ نے کنی عطا کی تیا اوہ بھائیو مقام اللہ نے کتنا عطا کی تا اے زیادہ قرآن سننا اللہ دا قرآن اہلِ بیعت دے مطلقہ کی اوہ بھائی اہلِ بیعت دا مانا ہندہ ہے نبی کا گھرانہ نبی کے گھر والے کہ نبی پاک صلی اللہ نے اہلِ بیعت دا تذکرہ کئی جگہ تے کی تا اے قرآن سننا قرآن کی کہہ رہے قرآن دی کوئی بات نہیں بھیجلی نہیں تے کوئی بات نہیں انشاءاللہ باتیں ضرور ہوئے گی غور کیجئے توجہ کیجئے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینہ پاک دے اللہ خالق کائنات نے قرآن نازل فرمایا ارشانتو عوازہ مولا نے فرمایا انما یرید اللہ لیزہیبا عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیران اللہ زلجلال علیہ وآلہ کرام نے اہلِ بیعت دا تذکرہ بیان فرمایا ہے میرے عزیزوں میرا دل کردہ میں آج توانوی سائے دا شان نزول بھی بیان کرانا ہے کس موقع تے مالک کائنات نے سائے تنو نازل فرمایا ہے توجہ کیجئے اللہ دے پاکمبر دے صحابی ہیں عطرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ نو ہے اسے کام دی غرص دینا اللہ دے پاکمبر دے کار دے اندر چلے گئے ہیں جا کے دروازے نو دستک دیتی ہیں دروازے نو دستک دے گئے ہیں باہر کھڑے ہوئے ہیں اللہ دے پاکمبر تشریف لے کر کے آئے ہیں اللہ دے نبی نے فرمایا کونے کہنے لگے اللہ دے نبی میں اسامہ مانگے زیدہ بیٹا آیا مانگے اللہ دے نبی فرما دے یار خیرے تیسے آپ بھی کہنے لگا اللہ دے نبی جی ہے میں کسے خاص کام دی غرص دینا تو آٹے کو لائے مانگے تے میرے عزیزوں اسامہ بن زید کی توجہ میرے وال کرو غور میرے وال کرو غور کرنا آگا حضرت اسامہ بن زید فرما دینے گا جدو اللہ دے نبی باہر نکلے نے تے میرے نبی نے یمن دی چادر لے رکھیے گا ہائے بڑی پیاری چادر میرے پیغمبر دیکھنے دیاں دیں گا تے انجھ لگ دائے جوہن نبی نے چادر دے اندر کوئی چیز چھپا رکھیے گا صحابی کو لنا رہا گیا گا آخر کار سوال کر لیا کہنے لگے اللہ دے پیغمبر جی لگ دہت وارڈی چادر دے اندر کوئی چیزیں گا اللہ دے نبی مسکران لگ گئے گا اللہ دے نبی نے چادر نو سیڑنا تے کی تا ایک پلو دائیں سیڑتیں گا دوسرا پلو بائیں سیڑتیں اندر کی نکلے ایک سیڑتیں حسن لگائے تے دوسری سیڑتیں حسین لگائے بھائی یار کتنا پیارے میرے پیغمبر نو آپ نے نوازیاں دے نال ہے یارو کنیا محبتہ نے میرے پیغمبر نو آپ نے نوازیاں دے نال ہے تے اللہ دے نبی نے اس موقع تے قرآن دی آیت پڑی ہے فرمائے انما یرید اللہ لیو زہیبا انکم الرجس اہل البی فرمایا کائنات دے لوگو اے جڑے میرے دو نوازیں میرے نال لگے انہیں نا ہے اللہ دے نبی نے فرمایا ہے میری بیٹی دے بیٹے نے میری میری بیٹی دے بیٹے یار انہ پیارے اللہ دے معبوب علی صلات السلام آپ نے انہ نواز اور غور کرنا توجہ کرنا ایک دفعہ اللہ دے پیغمبر بھر دے بھر دے اپنی بیٹی دے کارت شریف لے اہبی بخاری اندر ہوایت ہے صدق جامع قربان جامع اللہ دے پیغمبر گئے کتھے اپنی پیاری بیٹی فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ دے کار گئے تے جو کار گئے نا اللہ دے نبی دیکھے آ چھوٹے چھوٹے نواز سے روئی جا رہے نے حسن بھی رو رہے ہیں تے حسین بھی رو رہے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے روئی جا رہے ہیں آخر نان نا ہے نا پوچھے لے آ سوال کیتا بیٹی نو فرمائے میری بیٹی کیوں رو رہے ہیں فرمائے پیارے ابو جی میرے ابو جان تاں رو رہے ہیں کر دے اندر کوئی چیز نہیں بڑی پریشانی بنی پئیے ابو جان کر دے اندر کوئی چیز نہیں تے اللہ دے نبی نے اتنی بات سنینا اللہ دے نبی پیران دے وزن تے زمین تے بیٹھ گئے فرمائے پہلے حسن میرے وال پہ جو حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ اللہ دے نبی نے توجہ ہے نا ماشاءاللہ اے غور کرنا درہ اللہ دے نبی نے بڑا حسن ہے چھوٹا حسین ہے اس تو چھوٹا موسن ہے موسن رضی اللہ تعالی عنہ بچپن جی فہوت ہوگے ساتھ اے دو ہی جوان ہوئے انہیں بڑے ہوئے تے اللہ دے نبی نے حسن نو گلایا فرمائے میرے پیارے حسن اے درہ قریب ہے بچہ ہے چھوٹا اللہ دے نبی نے دو نیکن ناتے ہاتھ راکھ لے اے دیمو بتاں بیکھو یار اے تو آڈے چوی کئی نانے بننگے اور کئی بانگے نے بچارے اب آئی اللہ دی کسوں میں ایسی محبت کوئی نانہ کردہ نظر نہیں آرہیا جو نانہ آمینا دا لالہ اپنے نواز سنال پیار کر گیا کائنات اندر بڑے بڑے نانے آئے نہیں مگر ایسا کوئی نظر نہیں آئے گا پیاس لگیئے اور گرمی دا موسم ہے اللہ دی نبی نے حضرت حسن دی اللہ تعالیٰ دونے کناتے ہاتھ رکھے کناتے آئے کناتے ہاتھ رکھے کہ نوازے دا مو پھڑ کے اپنے مو وال کیتا تی اللہ دی نبی نے اپنی پیاری زبان اپنے مو چھو باہر نکالی اور حضرت حسن دے مو دے اندر داخل کر دیتی اب نبی دی زبان تی پیارے حسن دا مو تی حضرت حسن دی اللہ تعالیٰ نو پوری کناتے نبیان دے سردار دی زبان چوسی جا رہے نہیں اللہ دی نبی فرمان دے میرے حسن آئی آر گبرانا میری زبان چوس کے اپنی پیاس بجالے نانا خوش ہو جائے گا اللہ دی کسمیں حضرت حسن زبان میرے پیغمبر دی چوسیے گا آئی آر کتنی عظمت والا حسن رضی اللہ تعالیٰ نو اور میری عزیزوں پھر اللہ دی نبی نے پیارے حسین بلایا گا پیارے حسین بلا کے پھر انجی میرے پیغمبر نے نرم و نازک غلاب دے پھلا تو زیادہ نرم ہاتھ میرے پیغمبر نے اپنے نواسیاں دیکھنے تے رکھے آگا اور راکے نبی نے اپنے کریموں کی تاگا پھر میرے نبی نے اپنی پیاری زبان مبارک نکالی گا اے نوجوانہ کون سی زبان جن دی صداکت دی گواہی گا رب دا قرآن ارشانت دے رہے آئے گا اللہ فرمان دے وَنَّجْمِ اِزَاحَوَا مَا ظَلَّا صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَا وَمَا يَنْتِ قُوَانِ الْحَوَا اِنُهُوَا اللَّا وَحَيُّوْهَا صدقِ جاما قُربان جاما کرنوالا اپنے تخیلاتا ادھار کر دائیں گا اے میرے نبی دی زبان ساڑھے واسطِ قرآن ساڑھے نبی دی زبان اے زبان زبان ہے میرے پیغمبر دی زبان زبانے جس زبان تے خالقِ کائنات نے صداقہ دی مور لا دیتی کدی غلط بیان نہیں ہو سکتی گا تائیں تے کرنوالا گہندہ اے ناغ اے میرے نبی دی زبان ساڑھے واسطِ قرآن کسے ہو رہ دا بیان چنگا لگتا ہی نہیں اور کسے ہو رہ دا بیان چنگا لگتا ہی نہیں توجہ کرنا دراتِ زیوکار حضرتِ حسین اے تے انہ نبی دی زبان چوسی ہیں رج رج کے چوس رہنے ہیں حتیٰ کے جب تاکہ انہ نبی دی دون واسیاں دی پیاس ختم نہیں ہوگی نبی اپنی زبان چوسان دی رہ گئے اتنا پیار اللہ دے پغمبر نو ہے اپنی نواسیاں دینا لے ہمیرے عزیزوں ہیں حج کون اللہ دی زمین ایک بندہ لے نوی آنہ نوی آنہ سینہ ٹھار دیندہ نام حسین دہ سینہ ٹھار دیندہ چین دیندہ قرار دیندہ نام حسین دہ سینہ ٹھار دیندہ جڑی حدیث میں سنائی اندہ ترجمہ اے اون کنانا مڈیاں تے چیندہ اون کنانا مڈیاں تے چیندہ اون کنانا مڈیاں تے چیندہ سو رب دی بانبو سے دیندہ سو رب دی بانبو سے دیندہ زبان چسا کے زبان چسا کے بھجا پیاس دیندہ نام حسین دہ سینہ ٹھار دیندہ سینہ ٹھار دیندہ نام حسین دہ سینہ ٹھار دیندہ صد کے جامعہ اور اگلا بڑا پیارا جملہ توجہ کرنا سادہ تے ایمان بھو چنگا لگتا او دے نانے سینہ ٹھار دیندہ جگر مومل جگر مومل سینہ ٹھار دیندہ نام حسین دہ سینہ ٹھار دیندہ اللہ دا قرآن کہہ اگلی بات تے پتہ کتنا پیارے نبی نو اپنے نواسیاں دینا آل ہے ایک دفعہ اللہ دے نبی خطبہ جمعہ پڑا آرہنے جمعہ بڑا اہم اندہ ہے دوران جمعہ بولنا سامعینو قطان جائز نہیں ہے یعنی کوئی حرکت کرنا آپس اندر گلان کرنا آپس اندر گفتگو کرنا اسلام نے اجازت نہیں دیتی اور نبی پاک نے سختی نال منہ کیتا ہے توجہ کرنا اللہ دے نبی جمعہ پڑا آرہنے دوران جمعہ اللہ دے نبی ممبر تے کھڑے نے مسجد نبوی تے مدینہ منور آئے ہیں تے جمعہ پڑان والا پوری کا انادہ سردہ آرہ تے سنن والے او سی حابہ نے جن نادہ تذکر اللہ نے قرآن پاک اندر ساتھ زوجہ گاتے کیتا ہے عظمت والے میرے عزیزوں اللہ دے نبی نے دیکھیا دوران جمعہ اللہ دے نبی نے دیکھیا میرے دو نواسے آرہنے تے لال رنگ دے کپڑے پا رکھے نے لال رنگ دے جبے پا رکھے نے میرے عزیزوں جدوے بچے آرہنے ایک کون نے ایک دا نام حسنے تے دوسرے دا نام حسینے رضی اللہ تعالی انہو اے دونے نواسے آرہنے حضرت حسنہ کے آگئے تے حضرت حسین دا جبا پیر دے اندر اڑیا مسجد اندر ہی دیکھ گئے تے اللہ دے پیغمبر کلو برداشنا آیا میرے پیغمبر نے اپنا آواز روکیا اپنی تقریر ختم فرما دیتی ہیں اللہ دے نبی تھلے اترے اور صحابہ دے اندر جا کے نبی نے نواسا چوک کے اپنے سینے دنا لالے آئے ہاں میرے عزیزوں آپ نے سینے دنا لگا لے اللہ دے قصوں میں پچھیا جائے میرے پیغمبر نوں ہیں پچھیا جائے گے کوئی سوال کرے میرے پیغمبر نوں ہیں اللہ دے نبی جی تُسی کنہ کو پیار کر دے آپ نے نواسیاں دے نال ہے تے اللہ دے معبوب علی صلات و سلام ہے کی فرمارنیں گے توجہ کرنا نوجواناں اللہ دے نبی فرمان دے نے کائناتے لوگوں ہیں جیڑا بندہ میرے حسین نال پیار کرے گا اللہ دے نال پیار کرے گاں تے جیڑا میرے حسین نال بغابت کرے گاں خالقے کائناتوں دے نال پیار نہیں کرے گاں نوجواناں کتنی فضیلتیں میرے پیغمبر نے بیان فرمائی ہیں تاہی تیرا بتا قرآن کہہ رہے ہیں اللہ فرمان دے نے انماں یرید اللہ لیوز ہیبان کو مرجسا اہل البیت وَایُو تَحِرَكُم تَطِحِرَا اتنا پیاری اللہ دے پیغمبر ہوں اپنی نواسیاں دے نال ہے اللہ دے نبی نے خطبہ جمعہ ختم فرما دیتا ہے بعد اندر ممبر تھی آئے اور آکر آپ دے قرآن دی آیت پڑی ہے اللہ دے نبی فرما دے دے انماں اموالکم و اولادکم فتنہ ہے فرمایا کائنات لوگوں ہیں سچ فرمایا رب کائنات نہیں ہے مال بھی فتنہ ہے تے اولاد بھی فتنہ ہے فرمایا بیٹیاں نہیں ہیں آج میں نے اُتھلے اُتھران تے مجبور کر دیتا ہے نوجوانہ کاؤنے ہیں میرے پیغمبر دے نواسے دے گا اور میں اللہ دے پیغمبر دی حدیث پڑیئے گا اللہ دے نبی نے فرمایا اِنَّا الْحَسَنَا وَالْحُسَيْنَا سَيِّدَا شَبَابِ اَحْلِ الْجَنَّةِ اللہ دے نبی نے فرمایا جتنے لوگ ہیں اللہ دی جنت اندر جانگے اِنَّا سَارِ نوجوانہ دے سردار میرے نواسے ہونگے انشاءاللہ میرے بھی اور تو آڈے بھی سردار حضرت علی دے پتر ہونگے اب آئی میرے اور تو آڈے سردار اللہ دی جنت اندر بی بی فاطمہ تُزہرہ دے دو نوجوان ہونگے اور اگل میں نہیں اللہ دا نبی کہہ رہے ہیں میرے عزیز عصف آئی ہیں دیکھو اللہ نے مقام کیتنا دیتا ہے اللہ نے جان کیتنی نیتی ہے توجہ کرنا غور کرنا اور پھر اللہ دے نبی دے نواسیانال جڑا پیار کرے گا اللہ ان دے نال پیار کرے گا جڑا نبی دے نواسیانال بغض رکھے گا اللہ ان دے نال بغض رکھے گا جڑا بندہ نبی دے نواسیان دا احترام کرے گا اللہ قیامت دے روز ان دا احترام کرے گا اور اللہ دے پاک بغمبر علی صلات و سلام نے فرمایا توجہ کرنا بڑی پیاری حدیث آگئی ہے اللہ دے پاک بغمبر علی صلات و سلام نے فرمایا کائنات لوگوں ہیں اے جڑا حسن اور میرا حسین نبی نے فرمایا محمد دو پھولنے ہی نے دو پھولنے ہی یار تو سی آپ نے بیٹے ہیں نو کہہ دے میرا پتر پھول لے میرا پتر غلاب ایک ہے تیری میری باتیں آگئے میں تے اس نبی دی بات کرنا جڑا نبی نبی اندہ نبی ہے جڑا نبی نبی اندہ امام ہے جڑا نبی نبی اندہ زرداریں ہیں اللہ دے پاک بغمبر نے فرمایا میرے صحابہ حسن بھی میرا پھول لے تے حسین بھی میرا پھول لے ہیں توجہ کرنا غور کرنا آگئے حضرت ابوبکر صدیق ہے کہو رضی اللہ تعالیٰ نوہ نوجوانوں خلیفہ ای اولیں ہیں بخاری دے اندہ روایتیں ہیں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نوہ ایک دے رستے دے اندہ جا رہے نہیں ہیں تے نبی دا نواسا حضرت حسین نظر آگیا ہے اللہ دے پیارے صدیق نے ہے اللہ دے پیغمبر دے پیارے خلیفہ ای اول ہے ابوبکر صدیق نے ہے حضرت حسین اچھکے آئے سینے دے نہ لگایا تے بڑی پیاری بات کہہ دیتی ہیں فرمائے پیارے حسین تیرے تے میرا باپ قربان ہو جائے ہائے کون کہہ رہے ہیں ابوبکر کہہ رہے ہیں فرمائے پیارے حسین تیرے تے میرا باپ قربان ہو جائے ہیں حضرت ابوبکر کہہ رہے نہیں ہیں میرے پیارے حسین تیرے تے میری امہ قربان ہو جائے ہیں ہائی آرہ کل حضرت ابوبکر دی نہیں ہے آپ پیارے عمر دی بات سن لیں گے ایم لوکن تفر کے بازی پا رکھیے گا محرم الحرام دا مہینہ ہے گا کیسی حابہ تے تبرہ گیتا جا رہے گا کیسی حابہ تے گالی گلوچ کیتی جا رہے گا پاس حابہ اکرام تے زہر اک لیا جا رہے گا دھانا جوانا میں اللہ دی عزتی قسموں ڈا کر کے کہنا مانگا حضرت حسین حسین چندنال ابو بکر بھی پیار کرتا ہے گا میرا حسین حسین چندنال پیارا عمر بھی پیار کرتا ہے گا میرا حسین حسین چندنال پیارا عثمان پیار کرتا ہے گا میرا علی مولا پیار کرتا ہے گا نبی دے ڈیڑھ لکس حابہ پیار کرتے گا اہل ایمان دی جمع دے گا نبی دے نوازیانال پیار کرتے گا ہر مسلمان کلمہ گو پرمبر دے نوازیانال پیار کرتا ہے گا تحیت اللہ دا قرآن کہہ رہے گا اللہ فرما دے رہے گا اللہ دے نبی دے سارے سے آبا حضرت حسین اور حسین پیار کرتے گا تینو کنے مقالتے دے رپا دیتا کونسی غلط فہمی لے کے پھرنا ہے کیوں نہ دا آپس اندر پیار نہیں سی بڑا پیار سی اب آئی بڑا پیار سی اتنیے تسی بیٹھے ہو دسو ہسی ایمان والے آ مسلمان آ ہسی نبی دے نوازیانال پیار کرنے آگے نہیں کر دے ہیں ہسی سارے کرنے آ اور حضرت حسن اور حسین ساڑھے ایمان دا حصہ نے ساڑھے اسلام دا حصہ نے اب آئی دین انکمپلیٹ ہے تیرا میرا دین مکمل نہیں ہے اگر تو نبی دے نوازیانال پیار کریں گا میرا تیرا دین مکمل ہے اگر تو نبی دے نوازیانال پیار نہیں کرے گا میں اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا تیرا ایمان کمپلیٹ نہیں ہے تیرا اسلام مکمل نہیں ہے آئی حضرت عزیب کار گوھر کرنا توجہ کرنا امام کائنا جناب محمد الرزول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توجہ بڑی پیاری روایت آگئی بڑی پیاری روایت ہے اللہ دی نبی ہے کہتے ہیں نماز پڑھا رہے ہیں زہر دی نماز بھائی زہر دی نماز اور فرضی نماز نفلی نہیں فرضی نماز فرضی نماز اللہ دی معبوب علیہ السلام فرائز پڑھا لگے نہیں مسجد اندر آگے جھوٹے بچے ایک کون نے ایک حضرت حسنے تے دوسرا حسین آج آپہ انشاءاللہ نبی نے دواسیہ دی گال لی کرنی انشاءاللہ دو نئے آگے چھوٹے چھوٹے تے ایسا نہیں نکے نکے اللہ دے کردے اندر آگے ہائے نوجوانا نکے نہیں جنت زردار نہیں اب آئیو بظاہر بچے نے مگر جنت اندر میرے تیرے زردار نہیں اللہ دی جنت اندر جڑا جڑا بھی جائے گا اندہ سردار نبی دا نواسہ حسن ہوئے گا تے نبی دا نواسہ حسین ہوئے گا مسجد آگے مسجد آگے جدو مسجد اندر آئے نا تے اللہ دی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سجدے دی حالت اندر صحابہ اکرام پچھے اقتداد اندر میرے پیغمبر دی نماز ادا فرمارنے گا تے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نو دورانے نماز سجدے دی حالت اندر میرے نبی دی کمر دے آکے ویٹ گئے میرے نبی دی کمر مبارک ہے مہر نبو اے تے پچھے کر کے نہیں تے پچھے کر کے مہر نبوت مہر نبوت مہر مہر نبوت اتھے کر کے پچھے کر کے اللہ دے نبی دی نشانی سی نبی ہوں دی اندے دی طرح جس طرح اندہ ہوں دا اندے دی طرح گوشت لٹکیا ہوں دا انہوں مہر نبوت کہنے دے اللہ دے پیغمبر دی مہر نبوت آکے کون بیٹھ گیا سبحان اللہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نو آکے بیٹھ گئے جب بیٹھے نا میرے نبی نے سجدہ ہی لمبا کر دیتا میرے نبی نے سجدہ ہی لمبا کر دیتا سبحان اللہ کیوں نے سار اٹھایا بھائے نوجوانا سارتانی اٹھایا اللہ دے نبی فرمان دینے اگر میں سار اٹھاوا میں نو ڈر لگ جائے میرا نواز اتھر لینا دیکھ جائے ہائے اگر میں انجھ کہاتے بات پہ جانا جائے گی ہے اللہ دے نبی فرمان دینے ان کے انگیں اگر میں سار اٹھانا جنت دا سردار تھلے نہ دیکھ جائے اتنا پیار اللہ دے پیغمبر اپنے نوازیاں دینال میں اتھو تک روایت پڑھئیں گے پچھے سیابہ اکرام پریشان ہوگے ایڈہ لمبا سجدہ قدی رابط نبی نے نکیتا خیر ہے کہ درے اللہ دے نبی دنیا چھاٹ کتنی چلے گے میں اتھو تک روایت پڑھئیں گے کہ پچھوے کسی سیابی نے سر اٹھا کے بیکھ لیا کہ اللہ دے نبی سجدے دی آلچ نے یا اللہ دے نبی گرگے نے معاذ اللہ کدرے اللہ دے نبی اللہ نو پیارے نہ ہوگی جب سیابی نے سر اٹھا کے دیکھیا کہ اللہ دے نبی سجدے دے اندر نے اور اوپر نبی نوازہ بیٹھا ہے نبی نے لمحہ سجدہ سیابی پھر دوبارہ سجدے جو واپس چلے گئے اچھا دیکھو ساڑھے باپے ڈرا دیں دنے بیچارے ایٹا دابا مار دنے اوہ بچہ پورا ہفتہ مزید وال مو ہی نہیں کر دا انا بھائیو میرے عزیزو میرے دوستو تسی اپنے بچیاں نو لے کے آو انشاءاللہ انہاں دی تربیت ہوئے گی اب آئی اوہ تینو وے کے نکہ ٹوٹا بھٹیا سجدہ کرنگے اوہ جو میں تُو رکو کرنگے تینو وے کے رکو کرنگے اب آئی تُو قیام کرنا ہے تینو دے کے بچے قیام کرنگے تُو قرآن پھڑیں گا تینو وے کے اور قیدہ پھار لیں گے اب آئی تیری ادا اختیار کرنگے تُو بچے انہوں دابے مارنا ہے بچے انہوں مسیدیں نہیں بڑھن دیں دا نا میرے عزیزو میرے بھائیو ایسا عمل اختیار نہ کرو اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا اے ساڑھی پنیر ہے اے ساڑھی بقاہ ہے اے میرا تیرا صدقہ جاریہ ہے انشاءاللہ اسیہ اپنے بچے ہیں دی تربیت کر دیئے کال اے ہی بچے انشاءاللہ نماز اندر کہنگے رب نغفر لی ولی والی دی ولی المؤمنین یوم یقوم الحساب باپ قبر اندر پی ہے بچہ دوران نماز آخری تشہد اندر سلام تو پہلے اے بات کہہ رہی ہے رب نغفر لی والی والی دی اللہ میرے باپ نو معاف کر دے اللہ کہندہ میرے بندے تیری سلام بعد اندر پھرے گی تیرے باپ نو جڑا قبر اندر عذاب ہو رہا وہ بھی ختم کر دیا گا اور تیرے باپ دی قبر نو جنتہ بغیچہ بنا دیا گا اے کون بنائے گا تیری میری اولاد بنائے گی تیرے تاپے مار کے مزیر تو ای بار کر دینا نہ میرے عزیزو تو توجہ کرو غور کرنا میں ماننا اس بات لوں کہ ساڑے بچے شرارتی نے لیکن کوئی نہیں انشاءاللہ آج شرارتی نے دے کال دے پکے نمازی بن جان گے اب آئی آج دے شرارتی کال دے انشاءاللہ تحجد گزار ہوں گے آج دے شرارتی بچے کال انشاءاللہ قرآن دے حافظ اللہ دے دین دے عالم ممبرو محراب دے وارس انشاءاللہ ساڑے بچے ہوں گے انہاں پیار کرو انہاں اللہ دے کار دی تغییب دلاؤ اور شوق زوق نار انہاں اللہ دے کار چلے کیا ہو بہرحال میں بات ارز کر رہی ہاں کہ نبی پاک دے نماز سے مسجد دے اندر دوران نماز نبی دی کمر دے بیٹھ جانتے نبی نے کدھی نہیں چڑھ گیا نبی نے کدھی منع نہیں کیتا آؤ میرے عزیزو اگلی بات دے غور کرنا توجہ کرنا اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ صالح کی کائنات نے قرآن پاک اندر فرما انہاں یرید اللہ انکم الرجس علل بیت ویطہرکم تطہیر آؤ کائنات دے لوگوں آگے انشاءاللہ اللہ عزیز ہے چند دنہ دے بعد دس محرم الحرام بیاں نوال آئے گا اس دس محرم الحرام نوکی ہویا گا اللہ دے نبی دا نباس آم میدان کربو پلا دے اندر آنگا اللہ دے دین دی خاطر اللہ کلمت اللہ دی خاطر آنگا اپنے نانے دا دین کوفہ دے اندر لے کے گئے آئیں گا ہوتے جا کے دین دا پرچار کر نباس دیں گا بہرحال میرے عزیزوں گے یزیدی حکومت دیں گا ایک تاریخی پس منظر ہے انہتہ اشارہ رب تے قرآن اندر ہے اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا واللہ تقولو لی من یقتلو ہے فی شمیل اللہ امات والاحیاء والاک اللہ تشورون ہے اللہ تعالی نے فرمایا کائناتے لوگوں ہیں ایک جڑے لوگ ہیں اللہ دے رستے دی انتر ہے حلائی کلمت اللہ دی خاطر ہے شہید کر دیتے جانے اللہ فرما دے نے انہا نم مردہ کہنا شہیدہ نم مردہ کہنا وَئِ نَبِی دا نَوَاسَ ہے دَاسُ مُحَرَّمُ الْحَرَامِ ہے اور اللہ دے پیغمبر دا نواسا بہتر تی ہتر دا کافلہ لے کے کوفے دے لوگا نے خط لکھیا خط لکھیا پیارے حسین تُسی ساڑے والا آ جاؤ اتھے آ کے دین دا کام کرو میں بالکل تا انہوں خلاصہ بیان کر رہا ہوں اس واقعہ کربلا دے اندر لوگا نے بڑیاں بڑیاں کہانیاں کار لئے بڑے بڑے قسے کار لئے اور بڑیاں بڑیاں اضافی باتاں اٹیچمنٹ کر لئے بڑیاں بڑیاں ایسی ہیں ضعیف روایات دا تاریخ دا سہارا لے کے لوگا نے ایک جی میں ربڑ کھیچ کھیچ کے بندہ بڑی لمی کر دیں دینا انج واقعہ کربو بلانو لوگا نے کھیچ کھیچ کے بہت وسیع کر دیتا اور میرے عزیزوں غور کرنا اللہ دی قسم حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے مکہ دے اندر رہے رسانے اور کوفے دے لوگا نے خط لکھیا ایک نہیں دو نہیں ہزار نہیں پنج ہزار نہیں اور بھائی چالی بوریاں خطان دیاں پار گئی ہیں کنیا بوریاں سارے بولو چالی بوریاں بقال علامہ احسان لائی زہیر شہید رحمت اللہ اچھا کوفے دے لوگا نے دعوت دیتی دوبت کیا دیتی بھائی پیارے حسین آجاؤ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمائے بھائی ذرا میں نے تحقیق کر لیں دیو کی کر لیں دیو تحقیق کر لیں دیو جدو تحقیق کیتی نا تحقیق کی میں کیتی اپنا چچا زیاد بھائی مسلم بن نقیل اینا نو پہ جیا فرمایا کوفے جاؤ اور اتھون دے حالات چک کر کے آؤ کہ کوفے دے لوگا نے میں نے خط لکھ دیتے چالی بوریاں پار گئی ہیں اور کوفہ دے مطلق ایک بات بڑی معروف ہے کوفی لا یوفی کوفہ دے اندر وفا اب آئی کوفہ دے اندر وفا حضرت حسین دے باپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کوفے دے اندر مرکزی مسجد اندر انٹر اور سن کوفیاں نے شہید کر دیتا حضرت حسن حضرت حسین دے بڑے بھائی اینا نو بھی کوفیاں نے زیر دے کے شہید کر دیتا حضرت پیار حسین دے پتہ سی کہ میرے باپ اور میرے بھائی دے قاتل کوفی لوگ نے لیکن دل اندر ایک جذبہ سی کیا جذبہ سی کہ میرے نانے دا دین پھیل جائے ہائے میرے نانے دا پیغام پہنچ جائے میرے نانے دیاں باتاں کوفہ دے لوکہ تک پہنچ جانے پیار حسین دا مشن بڑا شاندار ہے نظریہ بہت پیارا ہے اور بھائی پیار حسین دا موقف ہے اللہ دی قسم سو فیصد اپنی جگہ تے دروست ہے اور لوکہ نے بار بار اچھا حضرت حسین رضی اللہ تعالی نے مسلم بن عقیل لپے جیا فرما پتہ کر کے آؤ مسلم بن عقیل مکے چو نکلے کوفید اندر گئے کوفیاں نال جا کے ملاقات کیتی فرمایا کوفید لوگو میں پیار حسین دا بھائی ہیں سگا نہیں چچا زیادہ بھائی ہیں کہ میں تو آڈے کو لائی ہوا دس سو تو آڈی کی رائے ہیں پیارے حسین دا بلانا چاہد دیو کہنے لگے ہاں مسلم بن عقیل ہے تُسی پیارے حسین کو جلدی جلدی آجو انتظار دا وقت ختم ہو گیا انتظار دیاں کڑیاں ختم نے آجو جلدی اچھا مسلم بن عقیل نے لوگ کا اندھا بظاہر دیکھ کے خط لکھ دیتا اور قاسد روپے جیا فرمایا قاسد جا کے نبی دن واسر دے دے کہ حالات بڑے اچھے نے تو تُسی آ جاؤ جب حضرت حسین کو الخط پہنچیا تو مسلم بن عقیل پتہ لگیا خط پہنچ گیا کوفے دے لوگ کا اندھا پتہ لگیا خط پہنچ گیا بس انہی دیر ہوئی ہے کوفیاں نے پھڑ کے مسلم بن عقیل قتل کر دیتا شہید کر دیتا جب شہید کیتا اب حضرت حسین کافلہ لے کے مکیچو نکل چکے سارے مکیچو کافلہ لے کے نکل چکے سارے جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نکلے نہ توجہ کرنا گوھر کرنا بلکل اختصار دینا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نکلے نہ ترستے دندر خبر مل گئی خبر ملیئے کہ میرا ویر میرا بھائی میرا پیجیا قاسد مسلم بن عقیل انہا کوفے دے لوگ کا نے بدردی دنال شہید کر دیتا گیا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نو ہے دل اندر بہت زیادہ غم زیادہ ہو گئے ہیں میرے عزیزوں آج بھی اللہ دی زمینوں پر ایک قانون لاکھ ہوئے ہیں کہ کسے ملک دا کوئی سفیر قتل نہیں کیتا جائے گا دیکھو ملک پاکستان اندر برطانیہ دا سفیر بیٹھائے ہیں دبائی دا سفیر بیٹھائے ہیں میرے عزیزوں امریکہ دا سفیر بیٹھائے ہیں انڈیا دا سفیر بیٹھائے ہیں ساٹھے پاکستان دے بھی ہیں ہر ملک اندر تقریبا سفیر بیٹھائے ہیں ساٹھے ملکاتے اندر آپس اندر جنگ بھی لگ جائے ہیں سفیر لوگ کو جنہی کیا جاندہ ہو گئے یہ آج بھی دنیا دا قانون نہیں ہے لیکن ایک قانون ہے یہ میرے حسین دا سفیر ہے ہم میرے عزیزوں ہیں میرے پیغمبر دے نواسے دا سفیر ہے جب خبر ملی نہ کہ مسلم بھی نہ گئیلو شہید کر دیتا گیا تو حضرت حسین پریشان ہو گئے پریشان بھی ہوئے تنال جذبہ بھی بڑھ گیا فرمایا کچھ بھی ہو جائے مسلم بھی نقیل دا بدلہ لیا جائے گا کیا لیا جائے گا بدلہ لیا جائے گا آخر کار ایک وقت آیا داس محرم الحرام دا دن نے داس محرم الحرام ہے میدانِ کربو بلاد اندر پہنچ گئے ہیں میرے عزیزوں ہیں ایتر یزید ہے او بھائی یزید لڑائی کرن واسطے آپ نہیں آیا یزیدہ گورنر آ گیا یزیدہ گورنر اندہ نام کیا آئے ہیں اندہ نام عبید اللہ ابن زیادے ایک گورنر یزیدہ آ گیا ایک گورنر نے آکے ملاقات کی تھی ہیں کن دن آل ہے حضرت حسین دن آل ہے اللہ اکبر کبیران ہے حضرت حسین ہے اپنیاں بیٹیاں نو لے کے آئے لیں گے حضرت حسین ہے اپنے نواسیاں نو لے کے آئے لیں گے حضرت حسین ہے اپنیاں پہنہ دن آل آئے لیں گے حضرت حسین ہے اپنے خانوادہ دے نہ لائے لیں گے اہلِ پیت دا کافل آئے گے میرے پیغمبر دا خاندانے گے کرب و بلام میدان اندر پہنچے نہ گے ناجوانہ توجہ کرنا آخری بات آگا ہے جہاں میرے پیغمبر دا نوازہ اس مقام دے پہنچے آئے گے ابید اللہ ابن زیادہ آیا گے آپس اندر مذاقرات ہوئے گے دھونا تھی ملاقات ہوئی نہ گے ابید اللہ ابن زیادہ کین لگا گے پیارے نگہ حسین یزیدی بیعت کر لیں گے حضرت حسین فرمان دنے گے قبیت اللہ قال سن یار میری گے مرضی میری گے میں بیعت کران یا نہ کران گے تو کون میرے تو زبردستی بیعت لین والا گے میں کچھ بھی ہو جائے یزیدی بیعت نہیں کرنی گے اللہ پیغمبر دا نوازہ نے صاف لفظات اندر انکار کیتا گے قبیت اللہ ابن زیادہ نے زبردستی کیتی گے کہہ نہ کرنا یہ تھی بیعت کر ورنہ حالات خراب ہو جان گے گے حضرت حسین بڑی پیاری گال کیتی گے رضی اللہ تعالیٰ نویں حضرت حسین فرمان دنے گے قبیت اللہ ابن زیادہ قال سن یار میں لڑائی کرنوازتے نہیں آیا میں جنگ کرنوازتے نہیں آیا میں قطر و غارت کرنوازتے نہیں آیا میں جنگ و جدل کرنوازتے نہیں آیا میں کرب و پلا دی جمین خون اندر رنگین کرنوازتے نہیں آیا اگر میں جنگ لڑتا تھی اپنا خانواتا نہ لے کے آن دا اگر میں لڑائی تا ارادتا لے کے آن دا کدھی اپنے بیٹے اور بیٹیاں لے کے نہ آن دا اگر میں لڑنوازتے آن دا کدھی صغرہ اور سکیمہ لے کے نہ آن دا چھوٹے چھوٹے بچے لے کے نہ آن دا گال سنو بیت اللہ یار میں تن ناپ سندے ناو تن نا تندر ایک منو کرند اجازت دے دے گے اللہ اکبر قبیرہ حضرت حسین فرمان دنے گا لے ویں گے تو زبردستی بیعت لے نا ہے تو میں بیعت کرنی سمجھا رہی ہے نا میں بیعت کرنی ہے حضرت حسین فرمان دے اگر لڑائی کرنی ہے تو میں لڑتا نہیں انجھ کر میں نو واپس جان دے ٹھیک کرن دے میں لڑنا میں لڑنا میں لڑنا نہیں ہے میں نو واپس جان دے کیا لگا واپسی تا رستہ باندے زیادتی ہے نا ظلم ہے نا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ اگلی بات کہیں فرم اگر واپسی نہیں تے چلو کسے اسلامی سر ہاتھ والی جان دیو کیا لگے ہوتر بھی نہیں اے بھی زیادتی ہے گورنر دیز زیادتی ہے پھر میرے پیارے حسین نے بڑی پیاری گال گی دی ہیں فرم اگر مکہ واپس نہیں جان دیندہ کسے اسلامی سر ہاتھیں نہیں جان دیندہ پھر انجھ کا رجڑہ تیرا حکمران یزیدیں میں نیون دنال ملاقات ہی کروا دے میں جانا تے یزید جانے میں جانا تے میں جانا میں آپ پہ گال کر لنگا یزیدیں میری یزیدنا ملاقات کروا دے کہلنا گئی بھی نہیں ہو سکتا بہت بڑی زیادتی ہے میرے عزیزو جب ایسے حالات بن گئے نہ واپسی نہ اسلامی کسے سرہات دے تے نہ وقت حاکمران ملاقات اندہ مطلب کے کریک ڈاؤن کر لے نبید خانوا دے گا محاصرہ کر لیا نہ بھائی بہت بڑا ظلم ہے بہت بڑا ظلم ہے اللہ دی زمین تے بہت بڑا ظلم ہے آخر کاروں تھے میرے بھائی ایسے بات پہ لڑائی شروع ہو گی جب لڑائی شروع ہو گی انہوں کہندے نے میدانِ کربلا کی کہندے نے میدانِ کربلا اب الکل اختصار دینا تو اڑے کے واقعے رکھے جب لڑائی ہوئی اس سے لڑائی دے اندر میرے عزیزو تے حسین دے قاف لے جاتا ہے چند فراد بچے نے باقی سارے اللہ دی رستے دے اندر اپنیاں جاننا قربان کر گئے اے بے وفا کون نے اب آئی کوفی بے وفا نے اے سبائی بے وفا نے اے نہ ظالمہ نے نبی دے نواصلال توکھا گیتا ہے لیکن اگلی باتیں کہ اگر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ شہید ہوئے اور انہ دی شہادت ایک بہت بڑا عزاز ہے اور بھائی شہادت ایک بہت بڑا عنام ہے اے اللہ عام بندے نہیں دیندہ اے اللہ شہادت دا عنام اپنے خاص بندیاں نو دیندہ ہے کنننو دیندہ ہے اپنے خاص بندیاں نو دیندہ ہے ہر ایک دے نصیب چھے اے شہادت دی موت نہیں ہوندی جننو اللہ دیندہ ہے وہ خوش نصیب ہے تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ شہادت دا مرتبہ پا گئے اور رب دی جنت مہمان بن گئے انشاءاللہ پیارے حسین آج بھی زندہ نے کل بھی زندہ نے اور قیامت دیوارہ تک زندہ نے کیوں اللہ نے خود کیا وَلَا تَقُولُ لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَمْغَابِ بَلْ اَحْيَا بَلْ بَلْ اَحْيَا احْيَا دا مانا کیا ہوندہ ہے اللہ پر ماندہ ہے کملیاں گلانا کرے اگرو جڑے شہید ہونا مردہ نہیں جڑے شہید ہو جانو زندہ ہے تے جڑا زندہ ہوندہ ہے ہوندہ بولو ماتم ہوندہ نا بولے آجے بولو ماتم ہوندہ اور بھائی کس بات دا سوگ منا رہے ہیں کس بات دا سوگ منا رہے ہیں اور نبی دے جڑے باچگے زانے خان وادے چو اللہ دی کسمو نا نکت ہی نہیں سو اور بھائی جسم نو پیٹنا مارنا گھوڑے نکالنا اے مہد حضرت حسیندی محبت اندر کام لوگ کر دے رہے لیکن شرح نے کم جائز ہے ایسے لوکان دا سات بھی نہیں دینا چاہی دا پیارے بھائیو اے پیٹنا اللہ دے نبی نے سختینا المنا کی دا ہے گال پیٹنا اور آج کال تو ایٹے ایٹے عجیب و غریب مناظریں بے کر رہے ہیں اللہ دیکھو سمیں فیس بوک دے بے کر رہے ہیں ایک بندے نے حضرت حسین دے شہادت دے غامن دے اندر اپنا نکت یا بچہ دو سال دا انگاریت سوٹے دیتا اللہ میری توبہ اور بھائی آگ دے اتے سوٹ دیتا اوہ یار بچہ بچے دا گناہ کیا ہے اور بھائی نوجوان جتیاں کٹ کے آگ دے موٹے موٹے انگاریاں تے پیدل چال رہے ہیں نہ میرے بھائی اے میرا تیرا دین نہیں ہے اے میری تیری دین والی شریعت نہیں ہے اے رب دا قرآن نہیں ہے نبی دا فرمان نہیں ہے اے سب چیزیں دی کوئی اللہ دے ہاں اکات نہیں ہے کوئی ویلیو نہیں ہے اے یار توسی حضرت حسین دا غامت چھڑو توسی اپنی فکر مناؤ اوہ تے جنت جوانہ دا سردار ہے یار اے انشاءاللہ اوہ تے جنت جوانہ دا سردار ہے اے خدا دی قسم ہے اوہ تے دنیا جو دردہ پھردہ رب دی جنت دا شہزادہ ہے جنت دا نواب ہے اے اوہ تے سبحان اللہ اے اللہ جاندہ ہے اوہ نا دی تے سفارش دی وجہ نال پتہ نہیں اللہ کنیونو اپنی جنت دے دے گا اے اوہ نا دی سفارش دی وجہ نال کہنیونو اللہ جہنم دو بچا لے گا تو میرے عزید اپنے ایمان دی فکر کر اپنے عقید دی فکر کر کدر ایسا نہ ہوئے کہ انا عظیم حسنیاں دی محبت اندر اپنا عقیدہ برواد کر لے اور اپنے عقیدہ دا بڑا غرق کر لے اور کل قیامت نو مینو تنو پشتاوا ہوئے بس میں انا الفاظ دے اکتفا کرنا ہوا اللہ جب تک اسی زندہ رہیے اللہ تیرے نبی دے دین تے قائم رہیے اللہ جب تک زندہ رہیے اللہ تیرے نوازے دے دین تے قائم رہیے اللہ جو میں تیرے نبی دے نوازے رے دین دی خاطر قربانیاں دی دیا اللہ سارے نبی صحیح مانے اے جی قربانیاں